مرکزی وزیر بنانے کی ذمہ داری ان کی ہے مرکزی وزیر بنانے کی ہے مرکزی وزیر بنانے کی ہے مرکزی وزیر بنانے کی ہے سدھر بیر ایسوہ سابق وزیر آلہ چندر شکر رہا نے بی جی پی خائدین کی جانب سے ملک میں گجرات موڈل کو پیش کرنے کے بیانات پر اپنے شدید ردعمل کا اظہار کیا انہوں نے سوال کیا کہ کیا گجرات موڈل کے نام پر گودرہ موڈل پیش کیا جائے گا کیا انسانوں کو زندہ جلا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک ہندو ہے لیکن تلنگانا کی عوام ان کے بھائی ہیں جن میں ہندو اور مسلمان بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی کی مخالفت کرنے پر انہیں پریشان کیا جا رہا یہاں تک کہ ان کی دفتر کو گرفتار کیا گیا اب تلانگانہ میں بی جے پی کو شکست دینے والی بی آر ایس واحد پارٹی ہے انہوں نے نظامباد میں روڈ شورٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سے یہ ممکن نہیں ہے کانگریس اور بی جے پی نے افیہ مفاہمت کر لی ہے کانگریس پارٹی 20% سے کم ہے یہ آپ لوگ جانیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہیں آپ کا ووٹ حضور جائیں گے کہیں انیسیسرلی یہاں پہ پھر ایک بار وہ بی جے پی والا جیت جائے گا اس سے کوئی اچھا نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم لوگ امن چاہتے ہیں تو بی آر ایس کو جتانا چاہیے کانگریس جیت کے کچھ نہیں کرنے والا ہے اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سی ایم صاحب کود کہیں یہاں کے کانگریس کے نریندر جی آپ بڑے بھائی ہیں میں چوٹا بھائی ہوں اور گجرات کا مادل لاؤں گا کیا کیا مادل لائیں گے گودھرا مادل لائیں گے لوگوں کو جندہ جلنے کا مادل لائیں گے کیا لانے کا ہے گجرات میں کیا ہے افلاس مفلسی کے بغیر وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے نریندر موڈی کوئی کیا ہی نہیں ہے کوئی ترقی ہوا ہی نہیں ہے اسی لیے آپ لوگ گور کیجئے سونچئے میں پھر ایک بار آپ سے عدبن گجارش کرتا ہوں یہ موقع ہے بی جے پی کا ہرانے کا نظام آباد میں بی جے پی کو ہارنا ہے بلکل ہرانا ہے ہم لوگ دو پارٹیوں سے چھے پرسنٹ آلڑی آگے چل رہے ہیں کہیں آپ لوگ انیسیسرلی ان کو دال کے گمراہ ہو کے کسی کے باتوں میں آ کے غلطی مت کیجئے پھر سے بی جے پی کو جیتنے مت دیجئے یہ میرے گجارش ہے میں اتنا کہتے ہوئے رکھست لیتا ہوں سابق وزیر وو بی آر ایس کے کارگوزار صدر تھارک رامارہ انہیں روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اب کی بار چار سو پار کا نعرہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب پٹرول چار سو روپے لیٹر اور پکوان گیس سیلنڈر پانچ سزار روپے میں ہو جائے گا اس کا مطلب پٹرول چار سزار روپے میں ہو جائے گا تو چار سو پار ہو جاتا سیلنڈر پانچ ہزار بنتا ڈیزل پیٹرول چار سو پار کر جاتا اس واسطے میں بھروں آپ سب کو بھائیوں بہنوں ایک امن پسند حکومت تلنگانہ میں جو کیسی آر صاحب کے دور میں تھا آپ یاد کریے یاد کریے یاد کیجئے کتنا اچھا حکومت تھا کیسی آر صاحب کا حلقہ لوگ سبا اندراباد کے مجلی سیومیدوار بیریسٹر اسدودین اویسی کی تاہید میں حلقہ اسمبلی کاروان کے گلکوڑا اور دیگر علاقوں میں جناب دور دنویسی قاہد مجلس مخانونہ پارٹی نے انتخابی مہین چلائی انہوں نے رائے دہندوں سے بلاقات کرتے ہوئے صدر مجلس کو ووٹ دے کر مجلس کو مستحقم کرنے کی اپیل کی اس موقع پر کوثر نویدین ایمیل اے ڈاکٹر نور دنویسی ٹرسٹی سالر ایمیلت ایجوکیشن ٹرسٹ اور دوسرے موجود تھے یونیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس خان خائے حضرت شاہ خاموش نامپلی میں منقض کیا گیا مولانا مفتی سید صادق مئیدین صدر فورم نے اس موقع پر بہتفاق آرہ یہ فیصلہ کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ فرخہ ورانہ طاقتوں کو روپنے کے لیے عوام آ گیا ہیں انہوں نے رائے دہندوں پر زور دیا کہ وہ ہیڈراباد لوگ صبح کی امیدوار بیریسٹر عصر الدین اویسی کو ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائے اور بقیہ سولہ حلقوں میں کانگریس کو ووٹ دیا جائے سابق وزیر تھلسانی سرنیوہ سیادوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کانگریس عوام کے اعتماد سے محروم ہو چکی ہیں انہوں نے حلقہ سنبلی سندت نگر کے بلسی لاٹ پیڈ ڈیویزن میں حلقہ لوگ صبح سکندرباد کے بی آر ایس امیدوار پد مارا و گوڑ کے ساتھ گھر گھر انتخابی محیم چلائی انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے سکومت نے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے عوام کو بے وقوع بنا کر اختدار حاصل کیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اپنی زمانتوں اور وعدوں پر عمل آوری میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے انہوں نے بی جے پی کے امیدوار کشنڈرڈی پر تنقیق کرتے ہوئے کہا کہ کشنڈرڈی یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے مرکزی وزیر کے طور پر سکندرباد کے عوام کو کیا آدھیا ہے اور اس حلقی کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں وزیراعظم نردربودی نے احمد آباد گجرات کے نشان ہائر سکنڈری سکول میں حق رائے رہی سے استفادہ کیا وہ آج اس صبح جلد ہی پولنگ اسٹیشن پہنچے اور انہوں نے اپنے حق رائے رہی سے استفادہ کیا وزیراعظم نردربودی نے حق رائے رہی سے استفادہ کے بعد میڈیا سے بات کی انہوں نے ملک کے شہریوں سے کہا کہ جمہوریت میں رائے رہی کی کافی اہمیت ہے انہوں نے شہریوں سے خواہش کی کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ اپنے حق رائے رہی سے استفادہ کریں اور اینرڈی بھی مینٹین ڈہتی ہے آج تیسرے چرن کا مددان ہے میں دیش واسیوں کو وشیش روپ سے آگرہ کروں گا کہ لوگ تنتر میں متدان اس سامانی دان نہیں ہے ہمارے دیش میں دان کا ایک مہتمہ ہے اور اسی بھاو سے دیش واسی جہدہ سے جہدہ متدان کریں اے آئیو ڈی اف سربرا عبدالدین اجمل نے الزام لگا ہے کہ آسام میں کانگریس نے بی جے پی سے ساز باس کر لیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے خائدین بی جے پی کے بھائی بن گئے ہیں آپ اور جو بی جے پی ہیں وہ ایک ہیں سی ہم سے آپ ملے ہوئے جبکہ بی جے پی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کانگریس سے ملے ہوئے ہیں ہم کیا سر اس کا آنسر آپ سے ایک بار آنسر یہی ہے اس کے لئے ٹائم چاہیے آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھئے بی جے پی کانگریس کی پوری ٹیم یہاں سے بی جے پی سے ملی ہوئی ہے آج کانگریس آسام میں نہیں ہے ختم ہو گیا کانگریس کے ہیڈکورٹرز گاندی بہن میں حلقے لوگ صبح آہدرباد کے پارٹی قائدین کے اجلاس کے موقع پر کارکنوں میں تصادم ہو گیا مختلف وے لیڈروں کے حامیوں نے ایک دوسرے پر نہ صرف برہمی ظاہر کی بلکہ ایک دوسرے پر حملے کی بھی کوشش کی مادینہ پیٹ پولیس ٹیشن کے حدود میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا ڈی سی پی جان کی کی خیادت میں یہ فلیگ مارچ منقض کیا ہے جس میں مرکزی پولیس کے مسلح دستوں نے بھی حصہ لیا اس میں خبر انہوں نے کہا کہ لوگ صبح انتخابات کے پرامنی نقاط کے لیے رائے دہی میں دوش و خرش کے ساتھ حصہ لیا جائے انہوں نے کہا کہ دستور کے مطابق ہمیں ووٹ کا خاصل ہوا ہے اس سے استفادہ کی ضرورت ہے ضرورت ہے مومنٹہ momen ٹے پیٹے خروش کے مطابق خیل Sergey میں خلال وسط اس نے ے اس وقت کو خلال ہم لوگ ہیں کچھ بھی پرابلوم ہے تو لانڈرہ رو کے وائسے ہم لوگوں کو انفرم کریں مادن پیٹ پیٹ سٹیشن دلچ میں مانڈی بھرتنگر اور گولڈیچ رین بھجار دلچ میں تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے دس ازلہ میں پندرہ ہزار آٹھ سو چودہ اکڑا رازی پر پھیلے پندرہ ہزار دو سو چھے علیس کسانوں کی فصلوں کو ہوئے نقصان پر پندرہ کروڑ اکیسی لاکھ روپے کی رخم امداد کے طور پر جاری گئی کامر ایڈی میں نوہزار اکسو سات کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا فی اکڑا دس ہزار روپے کی رخم بطور امداد دی گئی جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چوویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس ری، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد موسیقی